بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں جی مند کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ سب خیر خیریت سے ہوں تو جی میں تندور کو مٹی لگا رہی تھی کیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیمتی تندور جہانا وہ ٹوٹ گیا تھا اور میں نے کہا سب سے پہلے اس کو مرمت کر لوں کیونکہ یہ ایک بڑی ضرورت کی چیز ہے تیسے بھی گرمی ہیں اور تب ایک روٹی جہانا وہ نہیں کھائی جاتی تو تندور کی جہانا بہت ضرورت ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے اس سے مرمت کر دوں ایسا نہ ہو کہ یہ ادھر پڑا پڑا نہ بیکار ہو جائے تو ایسے جہانا چیز کو ضائع کرنا اچھا نہیں لگتا ایک چیز ضرورت کی ہونا تو پھر اس پہ جہانا لا پروائی بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی ایسے تو ہم جہانا وہ فرنٹ لپائی کرنے لگے تھے یہ ساری جہانا مٹی مطلب جو آگے پیچھے تھی زیادہ مٹی تھی وہ ہم نے ساری جہانا اس کی چھنگائی کر دی مٹی اتار دی ہے اور اب جہانا کچھ فرنٹ کا لیول جہانا برابر لگ رہا ہے جو بھی آگے پیچھے ہے مٹی وہ ابھی ہم مٹی لگا کر توڑی والی تو اس کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے سب سے پہلے تندور کو مرمت کر لیتے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ اکیلی بندی ہوں ہنڈروٹ بھی کرنی ہوتی ہے سارے کام ساتھ ہی ہوتے تو اس لیے جی جو ہے نا کافی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس ٹائم بچہ ہے وہ ہم ضائع نہ کریں یارہ بچ گئے ہیں اور بچے جہیں وہ میرے سوچ ہوتی ہیں ان کو میں نے نلا کر فرش کر کے نا کپڑے وغیرہ پہنا کر ان کو میں نے سب سے پہلے سلا دیا تھا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بارے کام کر رہے ہیں عبدالحادیبداللہ جہانا وہ دونوں پھر ہمیں ساتھ ساتھ تنگ کرتے رہتے ہیں تنگ کرنے کی بھی ایسا کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے اتنی زیادہ گرمی ہے اور بچے بچوں کو پھر آپ لوگوں کو پتا کتنے نازک مزاد ہی ہوتے ہیں بچے تو اس لیے میرے کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ ہمارے پاس نہ کھڑے ہوں ساتھ تو جی ابھی اللہ کا نام مکرم کرتے ہیں سٹارٹ دوب جو ہے نا کافی زیادہ ہے اور میری آنکھ جو ہے نا ویسے بھی آنکھیں میری دوب میں نہیں کھولتی ہیں تو جی ہماری کوشش ہے کہ جو بھی کام ہو جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے کاری لیں رہاست تو پھر کرتے ہی رہنا ہے موسیقی تو جی ابھی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس سائیڈ سے ایسا میں سوچ رہی ہوں کہ سینٹر سے مٹی لگائیں یہ والا جو حصہ ہے نا اسے ایسے برابر کر لیں کیونکہ یہاں پہ ہماری کافی مٹی لگے گی یہ تو ایزی یہ تو کاری لیں گے ابھی شہدہ صاحب سے پوچھتی ہوں تھوڑی سے یہاں پہ اچھا ہوں ہے شہدہ صاحب سے پوچھتے ہیں کام یہاں سے سٹارٹ کریں گا پھر یہاں سے تو جی علم دلیلہ کام میں نے سٹارٹ کر دیا اور فیل حال تو جو یہ جو ہے نا مدلل اتنے گڑے ہیں جا سا کہ یہاں سے یہ مٹی جا رہی نا تو یہ مٹی جا رہی نا اتر رہی ہے صرف یہ فیل کر رہی ہوں اور اوپر ذرا دیکھیں تو یہ دیکھیں کیسا اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہاں پہ ایسے مٹی لگاؤں تاکہ ٹک جائے زیادہ لگاؤں گی ایسے مٹی جہاں نا اندر فیل ہو جائے گی اور یہ سے برابر کی ہو جائے گا یہ اتنے ایری بھی میں نے مٹی سکھا ہے سارا اس سے برابر کر رہی ہوں ابھی تک یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سپائی والا کام کر رہی ہوں یہ صرف مٹی جو ہے وہ اور جسٹ کرنے کھوشش کیا رہی ہوں تاکہ جو اتنے گاب بنے ہوئے یہ مٹی سے فیل ہو جائے کہیں سے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ تتنی مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جی میں جو یہ چراغ دان ہے نا اس کی یہ جو نکرے ہیں نا یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا اس طرح بنے کہ بہت ہی پیاری اس کی شیو لگے کیونکہ ایسے کام جو ہے نا بڑے دھیان سے کرنے پڑتے ہیں اور ان کی جو نکرے ہوتی ہیں نا یہ بنی ہوئی بڑی ہی خوبصورت لگتی ہیں ایسے لگے کہ جیسے کسی بلکل تجربہ کار بندے کا کام کیا ہوا ہے تو میں جس سے نا پھریتی پھر ایسا نہ ہو نا کہ بہت ساری میرے بہن بھائیہ سے ہوتے ہیں جو بڑے کیڑے نکال دیتے ہیں ویڈیو میں سے کہ لو جی انہوں نے دکھایا نہیں پتہ نہیں کس نے بنا کر دیا یا پھر یہ سسٹر نے خود نہیں بنایا تو میں نے شہدہ صاحب سے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ خلیپ ہم شیئر کر دیتے ہیں کہ روشن دان جو ہیں چراگ دان جو ہیں اور انہیں جالے بھی بہت سار نام ہے اپنی اپنی زمانہ میں ایسے کچھ کہتے ہیں تو شیئر کر لیں کہ یہ کیسے بلکتے ہیں شہدہ صاحب جو ہیں وہ مجھے مٹی لاکر دے رہے ہیں جیسے مٹی کم بڑھتی ہے وہ مجھے لاکر دے دیتے ہیں تو اتنی جو ہے میں نے لپائی کر لیا ابھی تک میں نے گرمالہ اوپر نہیں لگایا کیونکہ بڑی مشکل سے مٹی اگر وزن ہی ہو جائے تو وہ نیچے گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے میں نے کہا ابھی جو ہے نا مٹی صحیح طرح سے پک لیں تب تک میں جو ہے نا اس جو چراگ دان ہے نا اس کی چھوٹے سے لک بنا لوں فرنٹ سب سے پہلے لپائی کر رہے ہیں تاکہ جو مطلب جو ہے نا جلدی ہمارا کامرا خوبصورت دکھائی بے آپ لگ بھی تنگ آگے ہوں گے ایسا جو ہے نا عجیب عجیب سی فرنٹ دے کر اور ہم بھی ماشاءاللہ جی بادل دیکھیں کتنے وائٹ وائٹ پیارے لگ رہے ہیں اور ابھی اور بھی نکل رہے ہیں یہ نیچے سے دیکھیں ماشاءاللہ اور اس سیڈ سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں میرے اللہ کی شان اور بیگم صاحبہ اور میں نے ہم دونوں نے مل کے اتنا گام کر دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ اوپر مٹی لگا دی یہ خوشک ہوگی اس کو اوپر پھر دوبارہ لگائیں گے ہم اور میں لینے گیا ہوتا جی برف یہ دیکھیں برف لے کے ابھی واپس ہوں اور بیگم سبجنا وہ آرام فرما رہی ہیں الحمدللہ جی برف جو میں لے کے آئے تھا وہ ہم نے لسی میں ڈال دیا اور دیکھیں لسی تھنڈی ہو چکی ماشاء اللہ اور بڑا ہی مزہ کرے گی کھٹی کھٹی لسی اور ساتھ عبداللہ بھی آگیا عرام سے بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ سے جی ہماری جو کریلوں کی بیل ہے نا کتنی خوبصورت ہری بری ہوتی جا رہی ہے اور پھل بھی ماشاء اللہ اس نے کافی اٹھایا ہوا ہے چھوٹے پھول اور کریلے ماشاء اللہ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے ہم نے پچھلے دفعہ توڑے تھے نا تو چھوٹے چھوٹے تھے نا وہ سارے ہم نے چھوڑے تھے تاکہ جو اگر ہم ہانڈی بنائے نا تو ہماری ہانڈی بن جائے اور وہی چھوٹے چھوٹے اب کافی بڑے ہو گئے اور ہماری مرچے پہلے بلکل جو ہے نا وہ ختم ہو چکی تھی اور ابھی ماشاء اللہ انہوں نے پھر پھول اٹھا لیے اور یہاں پہ جی ہماری رینڈیوں کی جو بیل ہے نا ماشاء اللہ یہ بھی اتنی خوبصورت ہو رہی ہے ہری بھری اور اس کے ساتھ بھی کافی جو ہے نا وہ اس نے بھی کافی پھل اٹھایا ہو گا ہے ہاں ہم نے تو اسے بلکل نا امیدی کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا کچھ بھی نیویس ہے ہم نے چاروں طرف لگایا تھا یہ ہے کہ سبزی والی سائٹ سے جو ہے نا ماشاء اللہ ہو گئے یہ بڑی مزے کے لگتی ہیں کھٹی کھٹی اور میرے ہاتھ میں ہاں جی ٹی مارٹر ابھی جو ہے نا کام سے میں نے کر دیا چھوٹی کیونکہ ساکنڈ ٹائم ساکنڈ ٹائم کیا بلکہ چھین بچ چکے ہیں انڈروٹی کا ٹائم ہو چکے اور ماشاء اللہ سے جی کچھ اس طرح سے اب جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا اس پہ ہماری بہت زیادہ مندرکار ہے ہم جب اس کو مطلب کام سٹارٹ کیا تھا تب ٹائم تھا صبح کے گیارہ بجے ہوئے تھے دھوپ تھی لیکن ہم نے دھوپ کی پرواہ نہیں کی اور یہ جو آپ کو چراغ دن نظر آ رہا نا اس پہ میرے لگے ہیں جی دو گھنٹے سٹارٹنگ میں دو گھنٹے لگے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا اس طرح کی لکو بنانے میں کافی دیر لگی شیزا صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ اس طر دینے کے بعد اس طرح سا بنا ہے اس طرح سے بنا ہے لیکن ابھی بھی جو ہے نا اگر میں نظر سے دیکھا جائے نا تو یہاں سے تھوڑا سا ڈاؤن لگ رہا ہے ابھی بھی اس پہ جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے لیکن الحمدللہ جی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس میں ہم ہم رکھیں گے جی آم وہ جو دیا ہوتا ہے چراغ دان وہ رکھیں گے یا پھر لال ٹینک بنی ہوتی ہے وہ ابھی ہم نے جو ہے نا کافی ہم نے اس کو مطلب پلاش کرنے کوشش کی لیکن ابھی تک ہمیں مل نہیں رہی ہے اور ماشیلہ سے جی اب لگ رہا ہے کہ بھاکیاں ہی جو ہے نا ہماری فرنٹ لوگ خوبصورت بن گئی ہے فرنٹ لوگ جو ہے نا وہ لپائی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کافی دن سے جو ہے نا وہ اتنا عجیب تا لگ رہا تھا کیونکہ ہمارا کیمرہ ادھر ہی ہونا ہے تو ہم نے کہا سب سے پہلے فرنٹ جو ہے اسے لپائی کرتے ہیں تاکہ خوبصورت لگے آپ لوگ بھی وہی جو ہے نا بیکار سے دیکھ دیکھ کے جو آپ لوگ بھی بہر ہو گئے ہوں گے شہزار صاح سارا کام ہو رہا ہے تو باقی جی روم رہا گیا روم کی مٹی جو ہے نا وہ باہر نکالیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے نا میں انڈروٹ کرتی ہوں شہزار صاحب جو ہے نا روم کی دیواریں جو ہے جیسے ہم نے یہ ان کی چھنگائی کی ہے مٹی اتاری ہے نا ویسے روم سے بھی بہت سارا کام پڑا ہوا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن چکن ہمارے ہم بہت زیادہ مہنگا ہے پہلے یہی جو ہے مطلب اڑائی تین سو پر کے جی ہوتا تھا لیکن ابھی جی آٹھ سو یہ ون کے جی ہو گیا اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا لیکن شہزار صاحب نے کہا کہ آپ اتنی میند کر رہی ہیں مجھ سے زیادہ جو شہزار صاحب کر رہے ہیں جب میں ان کی یہ حالت دیکھتی ہوں نا تو میں جو ہے نا مانے میری میند جو ہے نا کچھ نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا زیادہ ہیوی کام موتا ہے پھر انہوں نے بلیا بنانا بلیا آڈٹ کرنا اتنا سارا کام ہو جاتا ہے بوتی ہو جائے اور سب کہتے ہیں جی یہ آپ جو ہے نا استعمالنا کے اٹیا کریں یہ جی لیمن میکس ہم جو ہے نا وہ شروع سے یہی استعمال کر رہے لیکن ابھی شہزار صاحب پھر لے کر یہی آگئے شہد ان کو یاد بول گیا کہ میں نے چینج کر کے لانا تھا خیر میں یہ بھی کرتی ہوں ہانڈی روٹی شہزار صاحب کو کافی بھوخ لگی ہوئی تنہوں نے میری یہاں سے شٹی کروا کے انہوں نے کہا ابھی ہانڈی روٹی آپ سٹارٹ کریں اور ماشرح سے جی بادل جو ہے نا پھر گیرے گیرے چھائے آرہے ہیں اثرات کو یہ سین ہوا کہ ہم چھت لے پائی کرنے کے سو گئے تھے اور شہزار صاحب جو آدھے رات کو اٹھے نا تو اتنا زیادہ موسم خراب تھا صحیح بہت بہت زیادہ تو انہوں نے مجھے اٹھایا ہے کہ کشور اٹھیں روم میں چلتے ہیں مطلب باہر سوئے ہوئے تھے جو موسم بارش آنے والی ہے لیکن اللہ نے جو شاید جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ لگا کہ ہم نے اتنی زیادہ میند کی ہے وہ شاید کہیں اور برسگی ہوگی اتنا زیادہ موسم خراب تھا لیکن الحمدلی اللہ جی رات کو صاف ہو گیا تھا ہم یہ در تھا کہ ہماری جو ہے نا وہ تازہ تازہ تھی لپائی ہوئی جیسے بارش آنے وہ ساری مٹی نیچے آ جانی ہے لیکن جی رات کو بارش نہیں آئی لیکن اس مالک کی مرضی کچھ بکار سکتے ہیں ہم تو ان کی آگر جو ہے نا بس جو ہے نا وہ دخواست کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم اتنی محنت کر رہے ہیں صرف میں کہتی ہوں کہ ایک دو دن بارش نہ آئے ابھی بادل جو ہے نا بن رہے ہیں لیکن جیسے اس مالک کو منظور انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے اور ہمارا جو گراس ہے نا یہ کٹنے والا ہو گیا تو میں کہتی ہوں شہزا صاحب سے کہ کوئی مشین کہیں سے لے کر آئیں مطلب کون سے ہمارے اتنی زیادہ ہے کہ ہم خود لیں خود لیں تو وہ بھی اتنی زیادہ مہنگی ملتی ہے تو میں نے کسی سے مانگ کر نا ایک دفعہ اس کی اچھی طرح سے کٹنگ کر دیں تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے کافی بڑا بڑا ہوتا جا رہا ہے تو یہ رہا چکن چکن کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے دو لیا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ شہزا صاحب کا کالا ڈریس ہے ماشاء اللہ سے جی اور میرا بھی کالا ڈریس ہے ویسے جب میں نے پہلے شہزا صاحب نے پہنا ہوا تھا میں نے بعد میں پہنا ہے تو میرے مائن میں یہ بلکل بھی نہیں تھا بس اچانک میں نے نکالا ہے اور پہن لیا اور یہاں پہ شہزا صاحب کا میں نے ایک جی ضروری کام دے دیا کہ آپ جہانا لیسن جہانا یہ ذرا مجھے ساف کر کے دے دیں کیونکہ کتنے بریک بریک ہیں اور پانی ڈال کے دے دی ہے تاکہ چھلکیں جہانا ازی اتر جائے یہاں پہ ٹوماتر پڑے ہیں جی کتنی دیر ہے یہاں پہ جی میں نے رکھا چلا کیونکہ ابھی چلا کا کہیں بھی ساتپ نہیں ہو رہا انشاءاللہ جلدی ہی ایک جگہ پہ یہ ٹک جائے گا جب میں کچن بناوں گی بسم اللہ الرحیم تو جس آلنڈ جو ہے وہ میں نے تیار کر لیا تھا شہزا صاحب جہاں وہ سلے گئے تھے پیکٹی بھی لگوانے کے لیے کیونکہ پانس بات ہمارا پیکٹی بھی ہنیا وہ ختم ہو گیا تھا اور جب وہ گیا اندرباد میں سالنڈ جو ہے میں نے بنا لیا تھا اور ابھی میں زندری ہوں گی آتا تو نور تو ویسر بھی ہمارا ٹوٹا ہوا ہے تو توے پہ ہی روٹیں بنائیں گے بس اللہ دعا مانگے کھانا کھانے کے دعا مانگے الحمدللہ جی کھانا ہمارا بلکل تیار ہے اور لائٹ لگی ہوئی ہے تو جو اڑ اڑ کے پتہ نہیں کچھ مچھر سے اور وہ یہ تیتلیاں سی آرہی چھوٹ چھوٹی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو میں اگر سالنڈ کی لکھ دکھاؤں تو اس طرح کی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں روٹیاں ہیں اس کے ساتھ ہے جی آم ہیں ابھی میں ڈھام کی رکھ دی ہوں نہیں ٹھیک پکڑو تو جی میں نے کبھی بھی نہ کسی ولاغ میں ولاغ کو تو چھوڑیں ویسے بھی ولاغ سے ہٹ کر بھی میں نے کبھی نہ شکری نہیں کی پیسے بھی اس مالک کے بہت ہی زیادہ مجھ پہ نہیں ہر بندے پہ احسان ہے اگر بندہ خود پہ نوٹ کرے نا کہ اللہ تعالی نے ایک بندے کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اگر ہمارے حصے کی کوئی چیز نہ ہوئے مثال کے طور پر اگر ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی بھی نہ ہونا تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے ایک حصہ نہیں ہے اور اگر جسم پر غور کریں تو اللہ تعالی نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے باقی جو ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی مجھ پہ جو ہے نخاصر پر بہت ہی کرم نوازی ہیں اللہ تعالی نے جو شہزا صاحب کو میرا شور بنایا یہ میرے لیے ایک کرم نوازی ہاں جی اللہ تعالی نے مجھے توفہ دیا یہ مجھ پہ جو ہے نا اللہ تعالی کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں ان کرم نوازی ہے کہ اتنا اچھا اتنا جو ہے نیک مجھے شور دیا اور دوسری بات اللہ تعالی نے مجھے دو نعمتیں دی دو توفے دیئے ہیں اگر میں ساری زندگی سعیدہ میں گزاروں نہ تو تب بھی اللہ تعالی نے جو مجھے یہ احسان اللہ تعالی نے مجھے پہ کرم نوازیاں کی ہیں میں کبھی بھی ان کا احسان نہیں اتار سکتی سان ابھی تک نہیں آیا تو جی یہ مجھے جو ہے نا وہ سننے کو ملا ہے کہ آپ نے شکری کرتی ہیں آپ غربت دکھاتی ہیں ہمارے گھر میں جو بھی بنتا ہے نا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جو بھی بنتا ہے میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتی ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ میں نے غربت دکھائی ہے نہیں جی آج میرے پاس یہ نہیں ہے میں آج بھوکی بیٹھی ہوں آج تو ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے کل ولوگ میں صرف ہمارے پاس دودھ نہیں تھا ہر ولوگ میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہماری چائے بنتی ہیں اور ہم جو ہے وہ ہیپی ہوتے ہیں لیکن کل والے ولوگ میں یہ مجھے دہانہ وہ پڑھنے کا ملا کہ آپ اتنے بھی قریب نہیں کہ آپ اپنے پاس دودھ نہیں ہے اللہ مدلی اللہ جی ہمارے پاس دودھ ہے جتنا بھی ہے تھوڑا سا بھی ہے نا تو میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اللہ مدلی اللہ جی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے میرے بچوں کو دودھ مل رہا ہے یہ کسی ایک نعمت سے کم نہیں ہے تو اللہ کی بڑے کرم نمازیاں ہیں اتنی ہماری ہیپی فیملی ہے اور اللہ تعالی نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی اتنے پیارے جو ہے نا یہ ہم نے دو روم بنایا ساری محنت آپ لوگوں کے سامنے ہے کبھی ہم نے آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے تو پلیز آپ لوگ اس طرح جو ہے نا نہ سوچا کریں بہت بہت اللہ تعالی کی کرم نمازیاں ہیں بہت اللہ تعالی کی کرم نمازیاں ہیں کھانا ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے ویسے بھی اگر ہم لوگوں کے مائنڈ کلیر کرنے کو لگے نا تو وہ تو ہم چاہ کر بھی لوگوں کے مائنڈ کلیر نہیں کر سکتے جن کے مائنڈ میں ڈاؤٹ ہے نا وہ تو رہنا یہ ہے بھلے میں جو کچھ بھی کہہ دوں تو عبداللہ اور عبدالحادی نے آپ کھانا سٹارٹ کر دیا ہیں کیونکہ یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں باقی یہ ہمارا حصہ بچا ہے وہ اپنا حصہ کھا رہے ہیں تو ابھی جی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے دھام کے رکھا ہوا ہے تو باقی بعد میں انشاءاللہ جی نیس نہیں ملیں گے کیونکہ ابھی جو لوگ ہم اینڈ کرتے ہیں باقی جو ہے نا گھر کی لوگ ہم سب دکھائیں گے تو انشاءاللہ جی سبو میل دیں اللہ حمدللہ جی اب ہماری فرنڈ لوگ جو ہے نا وہ پیاری لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے جی سارا لپائی کر لیا تھا وہ جب رات کو میں نے بنایا تھا نا تو وہ والے سٹ جو ہے نا یہ رہتی تھی ابھی ماشاءاللہ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے فرنٹ میں جسٹ ہماری ونڈو رہا گئی ہے تو ونڈو آج شہزاہ صاحب جائیں گے ساکنڈ ٹائم ونڈو لے کر آئیں گے اور اس میں ہم کریں گے ونڈو فکس تو رات کو کھانا کھانے کے بعد ولوگ نہیں بنایا تھا کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ جو مٹی دیکھ رہے ہیں نا یہ صبح میں نے نہیں لگائی یہ میں نے رات کو ہی لگائی تھی کھانا کھانے کے بعد شہزاہ صاحب نے لیٹ لگائی رکھتی اور یہ جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیفائی یہ بھی ساتھ کر دیا تھا اور مٹی جو ہے نا تھوڑے تھوڑے فٹ رہی ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ لگی ہے نا تو ابھی یہ فٹے گی اس کے اوپر جو ہے نا اسے اپنی زبان میں ہم گوبری کہتے ہیں وہ والی مٹی لگانی ہے تو یہ جب وہ خوشک ہوتی ہے نا تو یہ مٹی جو ہے نا وہ اس طرح مطلب جو فٹنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جو ہے نا وہ مایوسی والا کوئی بات نہیں ہے ابھی اس پر ہم نے اور مٹی لگانی ہے اس میں جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں کیا سا کہ ریت ہوگی اور بہت سار کافی چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ منڈ سے کہتے ہیں وہ ڈالیں گے تو مٹی جو ہے نشاءاللہ وہ بلکہ سیمن کی طرح ہو جاتی ہے تو ابھی جی اندر والی جو ہے نا وہ ساری سائڈ لپائی کرتے ہیں چاروں جو دیوار ہے وہ والی چاروں طرف جہاں نا وہ بلکہ کرتے ہیں ٹائم جو ہے وہ بھی گیارہ بچ چکے ہیں روز ہمارا اس سائم ہی اپنے بلوگ سارٹ ہوتا ہے بادل جہاں بڑھنا پھر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں بادل سب بنتے ہی رہتے ہیں ڈیلی اتنے گیارے بادل آتے ہیں جیسے اس محلوک کو اچھے لگے تو میں نے کہا جی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے کہ فرنٹ آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہے ونڈا بھی لگ جائے گی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگے گا ابھی جی جو ہے نیسٹ ولوگ میں ہم آپ لوگوں کو روم جیہاں نا وہ لپائی کر کے دکھائیں گے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ولوگ بنائیں اگر آپ مارے ٹائم نکالتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو ایسے گما فر آ کر ولوگ نہ دکھائیں ولوگ میں کچھ ہونا بھی چاہیے اور ہم آپ کو کچھ کر کے بھی دکھائیں فرنٹ ہوگی ہے باقی بس اندر والے روم والے ساتھ رہے گی وہ لپائی کریں گے اور جی ملتے ہیں نشان ناکس پیاری سی ویڈیو میں اپنے دھیر سارا خیال رکھئے گا